مجید کلونی موجود ہیں اور امیر صاحب بھی مزید تشریف لارہے ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ لیے گا ناظرین اس وقت مہنگائی پانچ سو روپیہ دہاری اور تیرہ سو پچاس کا آٹا اسلام علیکم میرا نام علامہ عبد الماجد ہے میرا تعلق میں ناظم اعلیٰ بی ایس نوے تحریک لبیق پاکستان اس وقت پاکستانی عوام مہنگائی کے دلدل میں فسی ہوئی ہے کہ پانچ سو دہاری لگانے والا مزدور کس طرح تیرہ سو پچاس کا دس کلو کاٹا لے سکتا ہے لوڈ شیٹنگ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے گیز کی بھی لوڈ شیٹنگ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس مشکل وقت میں پوری پاکستان کی توام عوام کی نظریں تحریک لبیق والوں پر ہی ہیں یہ سڑکوں کا خستہ حال ہے مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے اقتدار میں جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کی آپ وقت بنیاد دیکھیں تو یہ غریب لوگ تھے اس وقت کروڑوں اور اربوں روپے کے مالک ہو چکے ہیں لیکن عوام الناس جو ہے دن بہ دن اس دلدل میں پھستی ہوئی جا رہی ہے اور ان کی آخری امیدیں جو ہیں وہ تحریک لبیق پر ہی ہیں آپ جس طرف بھی دیکھیں آپ سڑکیں یہاں کی دیکھیں قائدہ باد کی دیکھیں جس یوسی پر ہوئی آپ دورہ کر کے دیکھیں برا حال ہوا ہوا ہے سڑکوں کا پھر پھر مہنگائی پانی بجلی گیس اس سب چیزوں پر زبال آیا ہوا ہے تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ حکمران جو پانچ سال حکومت کرتے ہیں جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر پانچ سال حکومت کر کے جاتے ہیں پھر نئے نئے خواب دکھاتے ہیں جو ہے کہتے ہیں ہم یہ تبدیلی لائیں گے یہ تبدیلی لائیں گے جو بھی آتا ہے وہ پہلے سے بھی جو ہے مہنگائی اور زیادہ اوپر لے جاتا ہے اس کا آخری حل جو ہے وہ تحریق لبائی پاکستان ہے علامہ حافظ سعید حسین رزوی جو کہ تحریق لبائی پاکستان کے امیر ہیں سب کی نظریں ان پر ہی ہیں انشاءاللہ تعالی پندرہ جنوری کو آپ دیکھیں گے بلدیاتی الیکشن ہوں گے ساری عوام جو ہے وہ کرین پر مہر لگائے گی اور تحریق لبائی کا ساتھ دے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی بجلی کے مسائل بھی حل ہوں گے گیس کے مسائل بھی حل ہوں گے اور دن بہ دن جو قرائم جرم بڑھتے جا رہے ہیں کراچی میں اور پولیس اس وقت ایکشن نہیں لیتی ہے آپ دیکھیں دل دل میں لوگ بھسے ہوئے ہیں سرعام جو ہے گنڈا گردی ہو رہی ہے کیا سمجھتے جو موجودہ حکومت ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو چکی ہے بلکل یہ ہے نا جو حکومت اس وقت بلکل فیل ہو چکی ہے اس کے ہاتھ سے یہ باہر ہو چکا ہے کیوں مہنگائی کو کنٹرول کریں وہ آپ تو بہت دکھائی تھے لیکن عمر کوئی بھی نہیں کر سکے اس وقت ہمارے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ حالات کے مطابق کیا کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں وائس چیر بین یوسی فورڈ سلیم خان غوری اور تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے آج ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف اور اس وقت تمام ملک کی امپورٹ بند ہو چکی ہے جس سے روم مٹیریل نہیں آرہا اور اس کی وجہ سے انڈسٹری چل نہیں پا رہی اور جو چل بھی رہی ہے تو جو ان کو مزدوروں کو مزدوری مل رہی ہے پہلے مہینے کے بیس دن چل جاتی تھی اب وہ ٹوٹل دس دن چل پا رہی ہے جس کی وجہ سے بڑے قسم پرسی کا حال ہے آپ کو یاد ہوگا یہ وہی حکومت ہے جو ایک سال پہلے مہنگائی کے خلاف انہوں نے ملین مارچ نکالا تھا کرانچی سے لے کے اسلام آباد تک اور اب یہ وہی حکومت ہے اور جس کے دور حکومت میں یہ ڈیڑھ سو پہ مہنگائی پہ پیٹرول پہ رہتے تھے ابھی دو سو پندرہ روپے پیٹرول ہے اسی طریقے سے آٹھ رہ جو ہے کیا کہتے ہیں تیرہ سو روپے ہو گیا ہے دس کلوں کا اب خدا کا ان کو خوف نہیں ہے مہنگائی خلاف یہ نارے مارتے تھے اور مہنگائی مہنگائی کر کے اب یہ حکومت میں آگئے ہیں اور ان لوگوں نے نہ صرف ملک کا پتھا بٹھا دیا مزدوروں کو بیرزگار کر دیا ہم چاہ رہے ہیں عوام نکلے اور پندرہ تاریخ کو تحریک لبیق پاکستان کا جو انتخابی نشان ہے کرین اس پہ مہور لگا اس کی پر اسٹم کرے اور ان چوروں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا لے موشبہ محمد صابر ہے میں پیس نائنٹی کا میڈیا سیلر ہوں الحمدللہ آج تحریک لبیق پاکستان اپنے اتجاد ریکورڈ کروا رہا ہے کہ پانسو میں کیا ہوگا جہاں پر پانسو روپے کا ہم کما رہے ہیں تو وہاں پر ہم تیرہ سو کا آٹھے کا بوری لے رہے ہیں تو الحمدللہ تحریک لبیق پاکستان کی قیادت جنریشن کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں پندرہ تاریخ کو انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو اب تمام حضرات سے گزارش لے گئے تحریک لبیق پاکستان کو وورٹ دے کے کامیاب کریں ہمارا انتقابی نشان کرین ہے اب تمام دوستان سے گزارش لے گئے ضرور ٹی ایل پی کو سپورٹ کریں انشاءاللہ تحریک لبیق پاکستان کا مقصد صرف حضور کے دین کو تک پلانے کی ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مجید کالونی میں لیبر سپیز یوسی فور میں تاریخ لبیق کے کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور انہیں مہنگائی کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے اس سے قبل کسی پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی ناظرین تاریخ لبیق ہمیشہ عوام کی فیور میں آواز اٹھاتی ہے عوام اس وقت انتہائی مشکل میں ہے اور جوہ شیر کے برابر ہو گئی ہے روٹی کمانا آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں یہ تاریخ لبیق کا جو آپ کو ہم نے وزل کروایا آخری اب دعا ہو رہی ہے دعا کے بعد ہم اجازہ چاہیں گے میں امیر ساتھ دعا کریں گے اسلام علیکم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرہ حسنتوں وقنہ عذاب النار وقنہ عذاب القبری وقنہ عذاب الحشری وقنہ عذاب الموتی وقنہ عذاب المیزان یا رب کریم امارے ساتھی دوست احباب یوسی فور کے ذمہ دران و کارکنان اور کینیڈیٹ یا رب کریم مہگائی کے خلاف یا الہی لوڈ شیٹنگ کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں دین کو تخت پہ لانے کے لئے مولا جمع ہوئے ہیں سب کا یہاں آنا اتجاج کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما یا رب کریم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہارے دیکھنا ہمیں نصیب فرما یا رب کریم تحریق لبی پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران کارکنان قائدین مولا محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں دین کو تخت پہ لانے کے لئے دن رات محنت کر رہے ہیں مولا ان کی محنت کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما یا رب کریم یا رب کریم جت مہنگائی کے دلدل میں لوگ بھسے ہوئے ہیں مولا ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی دامن کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما یا رب کریم یا رب کریم ہم سب کی دلوں کی نیک اور جائز تمناوں کو پورا فرما یا اللہ جو اقتدار میں ظالم لوگ بیٹے ہوئے ہیں کرسیوں پر ظالم لوگ بیٹے ہوئے مولا ہمیں ان سے نجات اتا فرما یا رب کریم یا رب کریم پندرہ جنوری کو تحریق لبیق پاکستان کو شاندار کامیابی اتا فرما یا رب کریم تحریق لبیق ذمہ داران کو امید وران کو ہر موڑ پر کامیابی اتا فرما ببرکتہی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة و سلاما عليک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت یما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہم اللہ محمدلہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 لبیق